شال کورٹ گیا ہے جماعت میں شال کورٹ کے ہر گھر میں فوٹو بال بن رہا ہے اور اللہ ماشاءاللہ اور فیکٹریوں کی فیکٹریوں بھری فوٹو بالوں سے لاکھوں فوٹو بال لاکھوں فوٹو بال مہینے میں جارہے ہیں لاکھوں کروڑوں کون دو شیسے کروڑوں بھی جھوٹنا ہوگا پاکستان بھی بنا رہا ہے منگلہ دش بھی بنا رہا ہے بیت نام میں بن رہا ہے فوٹو بال بنے جارہا ہے اور بائیس لوگ ایک فٹیبال سے کھیلتے ہیں بائیس لوگ ایک فٹیبال سے کھیلتے ہیں کہاں جا رہے ہیں فٹیبال یہ کون کھیل رہے ہیں ان سے اور نہ فٹیبال کبھی پھڑتا ہے نہ ٹوٹتا ہے یہ کون لے رہا ان کو ایک دہات میں ایک آدمی تھا یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار لوہار کا کام کرتا تھا اس کا وہ یہ بناتا تھا یہ جو بوریاں سینے والے سوئے ہوتے ہیں یہ بناتا تھا سوئے بناتا تھا اب وہ وہ اس کے لوگوں نے گاؤں میں لے لی اب کوئی اور کوئی سوئے لے اس نے کہا یا اللہ میرے سوئے کون لے گا یہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں کیا کروں تو اسے دعا مانگی یا اللہ میری روزی آسان فرما میں کس کو بیچوں تو ایک آدمی آیا اس نے کہا تم یہ ردوانہ کتنے بنا سکتے ہو اس نے کہا یہ سو بنا سکتا ہوں انہوں نے کہا کتنے کیا ایک ہے انہوں نے کہا یہ تین روپے کا ایک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہینے میں کتنے بناو گے انہوں نے کہا یہ مہینے میں تین ہزار بنا لوں گا انہوں نے کہا یہ پکڑو نو ہزار روپے یہ تمہارا ایڈوانس ہے پورے مہینے کا نو ہزار مہینے بعد میں آ کے لے جاؤں گا انہوں نے کہا لو جیو تک شکر کیا یا اللہ یہ تو کام بھی بن گیا انہوں نے جناب نو ہزار پکڑا دھڑا دھڑا دھڑے بھاننے شروع کر دیئے اور برائے مہینہ ختم ہو وہ آئے وہ ڈلیوری لے اور اس کو نو ہزار اور دے جائے کہ اگلے مہینہ کا ڈوانس لے لو چار پانچ چھے مہینے گزر گئے تو اب اس کے دل میں انسان ہے نا بس انسان ہے کمزور اس کے دل میں آیا یہ کہیں مجھ سے زیادہ پیخز تو نہیں کم آتا سستے مجھ سے آگے زیادہ مہیں گے بیجتا ہے تو اس نے کہا یہ تم کہ تم کہاں بیشتے ہو تمہارے بکر ہیں کہ نہیں بکر ہیں میرے تو بکر ہیں تم کہاں بیشتے ہو تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کرنے دو لیکن تجسس بڑھتا رہا کہ یہ پیسے زیادہ کماتا ہے اگلی بیجے جب وہ آیا اس نے ڈیلیوری اس کو دی تو چپ کر کے پیچھے اس کے پیچھے ہو گیا وہ آگے جا رہا ہے یہ پیچھے جا رہا ہے جاتے 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 آگے نہر آگئی جب نہر آئی تو اس نے وہ جو سوئے لیے تھے اس سے وہ سارے کے سارے اس نہر میں پھینک دیا نہر میں پھینک کے اس نے پیچھے دیکھا انہیں کہا تو پیچھے چل گیا کہاں لے گی جاتا ہوں سمجھا گی کہاں لے گی جاتا ہوں انہیں کہا اللہ کے بندے میں تو فرشتہ ہوں مجھے اللہ بھیجتے سے تیرے لیے اللہ روزی دینے والی ذات ہے وہ نظام چلاتی ہے وہ بھیج رہی تھی تیرے لالس نے تجھے از فسادیا آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آوں گا اللہ قدرت والے ہیں اللہ نظام چلاتے ہیں ایک جنگل میں وہ باقیہ لکھا انہوں نے اپنے فضال ستقات میں ایک جنگل میں پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے تو جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا ایک بندہ بیٹھ گیا وہاں اب وہ اللہ سے مانگی یا اللہ مجھے مجھے کھانا کھلا یا اللہ کھانا کھلا میں بھوکا ہوں تو ایک ہرنی آئے ایک ہرنی آئے اور آنکھ اس کے سامنے ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو جائے یہ اس کا روانہ دودھ پیئے تدہ دودھ پیئے وہ چلی جائے اللہ نے سکر روزی کا مندورست کر دیا روز ہرنی آتی ہے دودھ پلاتی ہے چلی جاتی ہے روز آتی ہے چلی جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خبر دی کوئی بندہ وہاں سے گزرا اس نے کہا وہاں کافلہ آیا ہے ایک کافلہ قریب آیا ہے اس کے پاس بہت سارا سمان ہے بہت سارا اناج ہے بہت ساری چیزیں ہیں تم لے وہاں سے جا کے اس نے کہا اچھا وہ اناج لینے چلا گیا ان سے اب اناج لے کے آ گیا کچھ تھوڑا بہت جو ملا اس کو لے کے آ گیا واپس اب یہ انتظار کرتا رہا ہرنی دوبارہ آئی نہیں اگلے دن بھی نہیں آئی اگلے دن بھی نہیں آئی اب اناج ختم ہو گیا دو تین دن میں یہ یاد اگلے نہیں آتی تو اس کو غیر سے آواز آئی کہ اللہ تجھے روزی دیتے ہیں تجھے پسند نہیں آئی تم نے اللہ کے غیر سے جاگے روزی مانگی اب جاؤ انہیں سے لو اللہ کی بند ہو گئی اللہ نظام چلانے والے ہیں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ اے میرے حبیبین کوئی زندگی سکھا دے یہ زندگی لے لیں اور ان کے دنیا جہان کے مسئلے حل ہو گئے لیکن میرے دوستو میرے دوستو ہم نے بڑا ظلم کیا خدا کی قسم بڑا ظلم کیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی دنیا میں مارے مارے پھر رہے روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے یہاں مسلموں کے پیچھے پھر رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کونسی آیت ہے ہم بھی اس پہ عمل کر لیں آپ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قرآن میں کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے قرآن میں کہہ رہے ہیں کسی پوچھنا نہیں پڑے گا میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی میسیج ٹی وی کے نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسیج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں آپ کا اپنا میسیج ٹی وی